السلام علیکم ڈیج ویورز ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ نیاز حسین یا محرم کے دنوں میں حلیم وغیرہ کھانا جائز ہے یا نہیں تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں یہ ایک سوال ہے جس میں ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں نیاز حسین اگر بطور حدیعہ حلیم وغیرہ آ جائے تو کیا اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں نیاز حسین کے نام سے محرم کے مہینے میں جو کچھ بانٹا جاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام پر ہو تو اس کا کھانا حرام ہے اسی طرح ان دنوں جو حلیم تقسیم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اگر یقین ہو کہ یہ غیر اللہ کی نیاز ہے تو اس کا کھانا قطعی طور پر جائز نہیں ہوگا اور اگر ان دونوں میں کوئی ان دنوں میں اگر کوئی ایسال سواب کی طور پر تقسیم کرتا ہے تو بھی اس کے کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ آج کے دور میں محرم کے ابتدائی اشرہ میں حلیم شربت وغیرہ بنانے کا انتظام کرنا اہلِ باطل کا شعار بن چکا ہے اس لیے اہلِ باطل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ان دنوں میں اس طرح کے مخصوص اشیاء کے ساتھ ایسالِ سواب کرنا بھی جائز نہیں اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں بلکہ مقروح ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 173 نمبر آیت مبارکہ جس کے تفسیر کے اندر حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ایک چوتھی سورت ہے جس کا تعلق حیوانات کے علاوہ دوسری چیز سے ہے مثلا مٹھائی کھانا وغیرہ جن کو غیراللہ کے نام پر نظر یعنی منت کے طور پر ہندو لوگ بتوں پر اور جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑھاتے ہیں حضرات فقہ اکرام نے اس کو بھی اشترا کے علت یعنی تقرب الہ غیراللہ کی وجہ سے اس کو غیراللہ کے حکم میں ہی قرار دے کر حرام کہا ہے اور اس کے کھانے پینے دوسروں کو کھلانے اور بیچنے خریدنے سب کو حرام کہا ہے اسی طرح امداد الفتاوہ میں سوال ہے کہ موسم گرمہ میں اکثر ہنود یعنی ہندو جگہ جگہ پانی پلایا کرتے ہیں اس کے متعلق ایسا سنا ہے کہ وہ پانی دیوتاؤں کے نام پر پلاتے ہیں تو اس پانی کا مسلمان کو پینا جائز ہے یا نہیں تو دیکھئے اگر محقق ہو جائے کہ دیوتاؤں کے نام کا ہے تو پھر یہ غیراللہ کے حکم میں آئے گا لہذا ناجائز ہے تو اسی طریقے سے جو نظر حسین وغیرہ ہے یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حسین کی نام کی مندت مانی گئی ہو یا حسین کے نام پر اگر کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے تو یہ غیراللہ ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہو جائے گی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ